دیکھئے جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ تلنگانے میں پچھلے تقریباً ایک ہفتے سے متسسل بارش کا سلسلہ جاری ہے اور جس میں کئی مکان تباہ ہو گئے ہیں اور کئی لوگوں کے جان جانے کی بھی بات آ رہی ہے لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہمارے ایک ان ٹی وی کے ریپورٹر زمیر جن کا تعلق جگتیار ڈسٹرک سے تھا ان کی جو ہے ایک کوریج میں گئے تھے ڈی آر ایف ٹیم کے ساتھ میں کچھ لوگوں کی راحت کے لیے ڈی آر ایف ٹیم گئی تھی تو انہوں بھی ان کے ساتھ میں گئے تھے اور ان کی گاڑی بہنے کی وجہ سے تین نن سے ان کی گاڑی اور زمیر لا پتا تھے آج صبح میں ان کی ڈیڈ بارڈی ملی ہے بڑے افسوس کی بات ہے تو یہاں پر بات یہ ہے کہ زمیر میری نظر میں شہید ہے دوسروں کی جان بچاتے ہوئے اگر کوئی مرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو شہادت کا مرتبہ دیا ہے زمیر ہماری نظر میں شہید ہے ہمارا مطالبہ ہے ٹی آر ایس گورنمنٹ سے کے سی آر صاحب سے کے ٹی آر صاحب سے کہ زمیر کے افراد خاندان کو پچیس لاکھ روپے کا ایکسگریشہ دینا چاہیے اور ان ٹی وی کے جو چیرمن ہے نریندر چودری سے بھی میری گزارش ہے کہ آپ کیونکہ ان ٹی وی کا ریپورٹر تھا وہ آپ بھی ایک بڑا اعلان کریے اس کی فیملی کے لیے دوسری چیز بڑے افسوس کی بات اور ایک ہے کہ سابق میں جتنے بھی کوویڈ ون کوویڈ ٹو میں جتنے ریپورٹرز مرے ہیں ان کو حکومت کی طرف سے کوئی کمپنسیشن آج کی تاریخ تک نہیں دیا گیا ہے یہ ریپورٹر برادری جو ہے یہ لوگ اپنی جان جوخم میں دال کر دوسروں کی مدد کرتے ہیں تو حکومتوں کو چاہیے کہ ان کے برے و خط میں ان کا ساتھ دینا چاہیے جیسا کہ آپ لوگوں کو یاد ہوں گا کہ ایک ریپورٹر جو سیدہ باد میں رہتا تھا گاندھی ہاسپیٹل سے انہیں خود اپنا سیلفی بنایا بنانے کے بعد میں وہ مر گیا تھا آج کی تاریخ تک اس کو کمپنسیشن نہیں ملا حکومت کی طرف سے اور سنتوش نگر کا بھی ایک ایسی ریپورٹر کا انتخال ہوا تھا تلگو ریپورٹر کا آج تک اس کو بھی نہیں ملا کوئی کمپنسیشن تو میرا مطالبہ ہے کہ سب سے پہلے تو ریپورٹر برادری سے کہ آپ کی خدمات کو امجداللہ خان کا سلام آپ جو ہے جو کام کر رہے ہیں واقعی بڑے خابل مبارک بات ہیں لیکن اگر یہ سابقہ میں جو ریپورٹرز کوویڈ ون کوویڈ ٹو میں ویو میں جو لوگ مرے ان کو کمپنسیشن نہیں ملا ہے اگر یہ ضمیر کو کمپنسیشن نہیں ملیں گا تو اگر ریپورٹر برادری اتجاج کرنے کے لیے تیار ہے تو مجلد بچاو تیریک امجداللہ خان آپ کے ساتھ ہے آپ کے ہر اتجاج میں ہم ساتھ رہیں گے میں مطالبہ کرتا ہوں چیف منسٹر کے سی آر صاحب سے کہ ضمیر کے افراد خاندان کو پچیس لاکھ روپے ایکس گریشیا ان کے فیملی کو ایک ٹو بیڈروم فلیٹ اور ان کے ایک افراد خاندان کو گورنمنٹ جاب دینا چاہیے تاکہ کل کے دن آج جو لوگ ریپورٹر اپنی جان جو خم میں دال کر کام کر رہے ہیں ان کو کم سے کم ہم ضمیر کی افراد ضمیر کو واپس نہیں دے سکتے ضمیر کے افراد خاندان کا ہم غم میں شریک ہو سکتے ہیں غم باٹ سکتے ہیں تو اس کا سب سے بہترین طریقہ ہے کہ ان کو ہم مالی مدد کرنا چاہیے یار زندہ صحبت باقی موسیقی